اللہ علیکم دوستو آپ دیکھیں مینا یوٹیوب چینج جس کا نمسوش میں جا رہے ہیں دوسروں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہم فیس بک پر آن لائن ہوتی ہیں تو اگلے بندے کے پاس یا تو نوٹفکیشن چلا جاتا ہے ہمارے آن لائن ہونے کا یا اس کے پاس شو ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم فیس بک پر ایکٹیو ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس کو بند کر سکتے ہیں کہ اگلے بندے کے پاس کوئی نوٹفکیشن بھی نہ جائے اور ہم اس کے پاس سامنے شو بھی نہ ہو آج کی ویڈیو بتاؤں گا اس کے فیادے کے یہاں نقصرات کہتا ہیں ویڈیو میں آگے میں سے پہلے آپ سے درخواہ سے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنی فیس بک کو اپن کر لیتا ہوں فیس بک کو اپن کرنے کے بعد کارنر میں جو تھری لائنز ہیں ان تھری لائنز پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد ان تھری لائنز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے وہ سکرول ڈاون کر کے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کا اپشن ہوگا اس پہ آپ کو کلک کر لینا ہوگا اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آگے سے ایک اور سیٹنگ کا اپشن ہوگا تو آپ کو اس سیٹنگ والے اپشن پہ کلک کر لینا ہوگا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس اپن ہوگا یہاں سے اب آپ کو سکرول ڈان کر کے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر اب اینڈ میں ایک اپشن ہوگا آڈین اینڈ ویزیalerیٹی کے اندر ایک اپشن ہے ایکٹیو سٹیٹس کا یہاں پر نیچے شو ہو رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آڈین سینڈ ویزی baterی تو یہاں پر نیچے ایک اینڈ میں ہے ایکٹیو سٹیٹس کا اپشن آپ کو اس پر کلک کر لینا ہوگا اس پر جیسی کلک کریں گے یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ اون ہے اگر یہاں سے میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو کسی بھی بندے کے پاس میرا یہاں پہ جب بھی میں فیس بک پہ ایکٹیو ہوں گا تو کوئی بھی کسی قسم کا نوٹ فکیشن نہیں جائے گا اور اس کو بند کرنے سے نہ ہی اگلا بندہ مجھے شو ہوگا کہ وہ ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے یعنی کہ اس کا نقصانات یہ ہے کہ جب ہم فیس بک پہ اون لین ہوتے ہیں اگر یہ نوٹ فکیشن ہم بند رکھتے ہیں تو نہ ہی ہمیں اگلے بندے کا پتا لگتا ہے کہ وہ فیس بک پہ ایکٹیو ہویا یا نہیں ایکٹیو اگر ہم اس کو اون کر دیتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی فیس بک پہ ایکٹیو ہوں گے تو اگلے بندے کے یاد نوٹ فکیشن چل جائے گا یا اس کے پاس جو گرین ٹک شو ہوتا ہے وہ ہونے لگ جائے گا کہ ہم فیس بک پہ ایکٹیو ہیں لہذا اگر اس کو باندھ کر دیتے ہیں تو باندھ کرنے سے یہی نقصان ہوتا ہے کہ نہ ہی اگلا بندہ ہمیں شو ہوتا ہے نہ ہی ہم اگلے بندے کو شو ہوتے ہیں یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ گئی ویڈیو میں کنین ٹوپک پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ